اللہ الرحمن الرحیم وقنتم اور تم ہو جاؤ ازواج ان جوڑے قسم سلاسہ تین سلاسہ تین کو کہتے ہیں اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ اگر میں اصل میں لفظ خطاب پر غور کریں تو ان سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام سنایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو وہاں موجود ہیں دراصل پوری بنین و انسان کو اس سے مخاطب کیا جا رہا ہے تمام انسان جو اول روز حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سب کے سب آخرکار تین گروپس میں ہوں گے وہ کون سے تین گروپس ہوں گے بیٹا آگے فردر فردر ایک ایک گروپ کو ہم ایکسپلین کریں گے پہلا گروپ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَا تُو دَائِنِ حَاتْ وَلَي مَا کیا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا دَائِنِ حَاتْ وَلَي یہ دیکھیں میں اس کا ترجمہ یہ کی لائن میں کہتا ہوں تو دھائنِ حَاتْ وَلَي سبحان اللہ دھائنِ حَاتْ وَلَي کیا ہی چین میں ہوں گے کیا ہی سکون میں ہوں گے اصل میں لفظ اصحاب الْمَيْمَنَا عربی کے قائدے کے مطابق ہے جس کے معنی سیدھے ہاتھ کے ہیں اور عربی میں عرب دان جو ہیں سیدھے ہاتھ والے کو لگوی معنی سے بھی مراد یہی لیتے ہیں کہ تین مرتبے کے لوگ ہوتے جن لوگوں کو عرب والوں نے عزت دینی ہوتی ریسپیکٹ دینی ہوتی اسے مجلس میں دائیں ہاتھ پر بٹھاتے اور ان کے مطلق دائیں ہاتھ میں بٹھاتے کسی کے مطلق یہ کہنا ہوتا کہ میرے دل میں اس کی بڑی عزت ہے تو لفظ جو عربی کا استعمال کہتے ہیں فَلَا تُو مِنِّنِّ بِأَسْحَابِ الْيَمِنِ وہ تو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے اردو میں بھی کسی شخص کو بڑی ہستی کا دستِ راست اور اس کا خاص آدمی وہ ہوتا ہے اگر میں اس کو مختصر کہوں اصحاب المئی منع تو کہیں گے خوش نصیب نیک بخت وَأَسْحَابُ الْمَشْعَمَا بَائِنِ حَاتْ وَلِي مَا کیا اصحاب المشْعَمَا بَائِنِ حَاتْ وَلِي اللہ اکبر اور بائنِ حَاتْ وَلِي افسوس بائنِ حَاتْ وَلِي کیا ہی عذابِ گرفتار ہوں گے اچھا اصحاب المشْعَمَا لفظ آیا ہے اس میں بائنِ حَاتْ وَلِي تو بائنِ حَاتْ وَلِي سے مراد ہے جو عربی زبان میں بائنِ حَاتْ وَلَوْا کو بھی کسی کو بھی کہا جاتا شومی کہا جاتا اردو میں شومی قسمت اسی الفاظ سے ماخص کیا جاتا ہے اہلِ عرب شمال بائنِ حَاتْ اور شمالِ فَالِ بَدْ قرِیم کو مانوں میں لیا جاتا ان کی ہاں بائنِ حَاتْ کمزوری اور زلط اور پریشانی کی علامت ہوتی اگر فال نکالتے وقت پرندہ بائنِ حَاتْ پر بیٹھ جاتا تو وہ کہتے کہ یہ بادبخت انسان ہے اور اگر کسی محفل مجلس میں کسی کو بائنِ حَاتْ بٹھاتے تو اس کو اپنے سے کم تر سمجھتے یہ میں باتیں بتا رہا ہوں عرب کے حوالے سے ایڈ دی اینڈ ان کو میں ایکسپلینیشن بھی دوں گا ویسے اگر میں سادہ سی ایکسپلینیشن دوں تو سمپل ایکسپلینیشن یہ ہوگی دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والے وہ لوگ جو قیامت والے جن کو ان کا نامہ عمال دائیں ہاتھ میں ملے گا دائیں ہاتھ والے وہ لوگ زلط اور خواری والے جن کو ان کا نامہ عمال لیفٹ ہینڈ میں ملے گا اب دیکھتے ہیں اگلا کیا ہے اگلا تو بہت ہی مطلب کے آپ سمجھ لیں کہ اس کو میں سمجھ ل لے جانے والے سمجھ لے جانے والے اور جو آگے بندے والے ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بندے والی ہیں یہ بیٹا وہ لوگ جو نیکی میں سبکت لے جاتے ہیں نیک کاموں میں جو سبکت لے جاتے ہیں سابقین آگے والوں سے مراد وہ لوگ جو نیکی اور حق پرستی میں سب پر سبکت دے گئے بلائی کے ہر کام میں سب سے آگے ہوں خدا اور اس کے رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبائی کہنے والے جہاد کا معاملہ ہو یا فی سبیل اللہ یا خدمت خلق یا دعوت و خیر تبلیغ حق کا غرص دنیا میں بلائی پھیلانے اور برائی مٹانے کے لئے عصار قربانی محنت جانفشینی کا موقع ہو تو یہ لوگ سب سے پہلے اور آگے ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کے دربار کا نقشہ بھی یوں ہی بیان کیا گیا جناب جی پہلے سابقین ہوں گے آگے لے جانے والے سابقون آگے بڑھنے والے پھر دائیں ہاتھ والے پھر بائیں ہاتھ والے حضرت اشاء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے لوگیں نرج کی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے فرمایا جو وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کیا اور جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کیا اور دوسروں کے معاملوں میں ان کا فیصلہ وہیں کچھ ہوتا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں یہ ہیں سابقون اور یہ کہاں ہوں گے کیسے ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ